اسلام علیکم دوستو آئیڈل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست عمر مجو کا دوستو آج ہم آپ کو طریقہ لبی پاکستان کے سربراہ مولانا خادم ریزوی کے بارے میں بتائیں گے بتائیں گے کہ اس کو کیوں گرفتار کیا گیا کس بنا پر گرفتار کیا گیا وجہ کیا تھی دوستو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب گار دیں گھنٹی کے نشانوں کو اس پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو طریقہ لبی پاکستان کے یہ خبر بہت زیادہ واریل ہو چکی ہے کہ طریقہ لبی پاکستان کے سربراہ مولانا خادم حسین ریزوی کو پولیس نے گرفتار کر لیے دوستو یہ بات بلکل درست ہے ہانڈرڈ اور ٹین پرسنٹ درست ہے اب سب دوستوں پتا ہوگی اس بارے میں تو دوستو جن کو نہیں پتا وہ اب جان اس بارے میں کہ مولانا خادم حسین ریزوی صاحب گرفتار ہو چکے ہیں وہ پولیس کا سٹڈی میں ہے مولانا آشرف جلالی صاحب گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے بہتی قریبی ساتھ تھی افضل قادری صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہیں دوستو اگر کبھی ریایت ان کو ملی تو شاید مولانا خادم حسین ریزوی بری ہو جائیں زمانت ہو جائے لیکن افضل قادری صاحب کے زمانت نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے براہ راست اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جاؤ جا کے پاکستان آرنی میں بغاوت کرو یہ جو تینوں جج ہیں ان کو قتل یہ واجب لکتل ہیں چاہے ان کو ان کا سیکیورٹی گارڈ مار دے چاہے ان کو ان کا کوک مار دے چاہے ان کو ان کا ڈرائیور مار دے دوستو یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں ملک میں انتشار پھیل آ رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظام عمران خان صاحب کبھی ملیشیا جا رہے ہیں کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں کبھی چین جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کسی دورے پہ جا رہے ہیں دوستو وہ جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں پاکستان کی معاشیت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کرنے کیلئے تاکہ پاکستان ابرے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑو سکے لیکن جب وہ انویسٹرز سے بات کرتے ہیں کہ آئیں آپ ہمارے ملک پاکستان میں انویسٹ کریں سی پیک میں انویسٹ کریں پیسہ آپ نہ لائیں پاکستان میں یہاں پہ کربار کریں یہاں پہ پیسہ ہے پاکستان میں تو دوستو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ ملک میں امن نہیں ہیں دوستو تو امن قائم کرنا بہت ضروری تھا آپ سب کو پتہ ہے کہ آسیہ جو تھی عیسائی اس کو پاکستان کے گورنمنٹ نے باہر پیئے گیا دوستو ٹھیک ہے تو وہ اس کا پہیدہ بنتا تھا کیونکہ یہ فساد پھیہ رہے تھے دوستو تو جب انویسٹرز سے وہ بات کرتے ہیں پاکستان کے وزراء امرا تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ملک میں امن لاؤ پھر ہم کاربار کرتے ہیں پاکستان میں اب امن لانے کے لئے جو سب سے زیادہ انتشار پھیلا رہے تھے وہ یہی تھے ٹھیک ہے دوستو یہ اسلام کی آر میں آکے سیاست کر رہے ہیں دوستو یا آپ سب جانتے اسلام کی آر میں اسلام بلکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ فرض پورے نہ کریں اور انتشار پھیلائیں دوستو لبائک 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 کہیں میں بلکل لبائک والوں بھی خلاف نہیں ہوں لیکن ان کے طریقہ کار کے خلاف ہوں میں طریقہ لبائی پاکستان کی خلاف نہیں ہوں ان کے طریقہ کار کے خلاف ہوں اس طریقے سے ملک میں انتشار پھلا رہے ہیں آپ اپنی بات لے کے آنا چاہتے ہیں آپ سامنے لے کے آئیں آپ اپنے مطالبات بنوائیں آپ عدالتوں میں جائیں آپ کی بات کیوں نہیں سنی جاتی آپ اگر ساری دنیا کے باتیں سنی جا رہی ہیں تو کیا آپ کی بات نہیں سنی جائے گی آپ جائیں لیکن یہ ملک میں فساد پھلا رہے تھے دوستو اب انویسٹرز کو لانے کے لیے سب سے پہلے امن ضروری تھا تو اب آپ سب جانتے ہیں کہ جب آسیا باہر گئی ہے تو اب مولانا خادم حسین ریزوی صاحب نے دوبارہ تمام کر کنان کو کال کی تھی کہ ہم اس پر مزائرہ کریں گے تو اب گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ ملک میں مزائرات ہوں دوبارہ ملک میں انتشار پھیلے دوبارہ ملک میں جو انویسٹرز آ رہے ہیں ان کے لیے پرابرمز پیدا ہوں دوبارہ ہمارا ملک پیچھے جائے تو ان کے لیے ضروری تھا انہوں نے بہت ہی پورا امن طریقے سے خادم حسین ریزوی صاحب کو گرفتار کر لیا ہے اور خادم حسین ریزوی صاحب مطلب لنگڑے معذور نہیں ہیں اب اس پہ ہم آپ کو الگ سے ویڈیو بنا کے دیں گے تاکہ مکمل ڈیٹیل سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے جو معذور ہونے کیا وہ کرتے تھے اب میں کیا ان کو بولوں انتہائی قابل اعترام ہے ناٹک آپ کہہ لیں تو دوستو یہ اس کے لیے اس پہ ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے لیکن یہ بات ضروری تھی کہ وجہ یہ ہے کہ انتشار پھیر ہے اب افضل قادری صاحب تو رہا ہونے سے رہے انہیں ڈائر ایک یہ کال کی تھی کہ پاکستان آرمی میں بغاوت کرو جو بھی طریقے لبائے کے کارکون ہیں پاکستان آرمی وہ پاکستان آرمی اخلاف بغاوت کریں انہوں نے پاکستان آرمی کی چیف کو قادیانی کا راہ دے دیا اب قادیانیوں سے ان کا کیا مسئلہ ہے ہر بات میں بیچارے قادیانیوں کے لے کے آ جاتے ہیں اس بارے میں آپ کو بتا دوں قادیانی اب ایک میں نیوٹرل ہو کے بات کروں کہ پاکستان میں کرائم ریٹ میں قادیانی 0.00% ہے کہیں پہ کرائموں قادیانیوں کا نام نہیں آتا دوستو قادیانی ہماری چاہے ان سے جتنی مخالفت ہو لیکن قادیانی دوستو کبھی کسی معاملے میں آگے نہیں آتے وہ کوئی مطلب انتشار نہیں پھیلاتے ایڈلیس دوستو قادیانی انتشار نہیں پھیلاتے خیر ٹھیک ہے اس کے بعد اس معاملے میں آپ کو بعد میں بات کریں گے یہ ایک الگ پھر ایشو کھڑ ہو جاتا ہے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ گرفتاری کیوں ہوئی گرفتاری کی مہینہ وجہ یہی تھی دوستو کہ یہ ملک کا امن خراب کر رہے تھے انویسٹمنٹ کا سب سے جو بڑا خطرہ تھا وہ یہی تھا کہ ملک میں انتشار پھیل رہا ہے اب اس انتشار کو روکنے کے لئے سب سے ضروری تھا کیونکہ اور تو فیلہ نائی ملک میں دہشت گردی رہی ہے جس کے وجہ سے امن خراب ہو نائی کوئی اور سین ہے سب سے زیادہ انتشار کا خطرہ تھا وہ طریقہ لبیک سے تھا تو یہ حکومت نے مطلب ہوتی مطلب ہے کہ آپ اس سے سمجھداری کر لیں یا چال ان کے چلیں ملک میں امن پیدا کر دیں کے لئے کس رہا تک انہوں نے ملک کا فائدہ کی ہے دوستو ایک اور نظری سے دیکھیں تو وہ ایک خلط بات سل جاتی ہے لیکن جو انہوں نے کیا ہے مکمل تقریباً صحیح کیا ہے کہ ملک میں انتشار پھیل رہا تھا انیویسٹر اس وجہ سے نہیں آ رہے تھے جہاں بھی وہ باہر جاتے تھے ملک میں انیویسٹرمنٹ کی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے لوگ بات کرتے تھے کہ ملک میں امن لائیں امن لانے کے سب سے پہلے ضروری تھا ان کو سمجھانا جب ان کو سمجھایا گیا تو جناب یہی شرطیں رکھتے تھے کہ آرمی چیف کو پہلے ہٹاؤ چیف جسٹس کو اٹھاؤ پرائیم سٹر کو اٹھاؤ اب یہ تو ہونے سے رہا کہ آپ جسٹس بھی آٹ جائے گر اس طرح سے چیف جسٹس کو اٹھاتے رہے ہیں آرمی چیف ان کے کہنے سے ہٹھتے رہے ہیں پرائیم سٹر اسریفہ دیتے رہے تو پھر تو چل گیا ملک پھر تو چلا گیا آگے پھر تو ہم نے ترقی کر لی یہ وجہ سے دوستو جس کی وجہ سے گرفتاری ہوئی ہے ملان خیدی خادم رضی صاحب کی اور عشف جلالی صاحب کی افضل قادری کے اور بہت سارے جو مین مین ان کے ہیڈ ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں دوستو دوستو ویڈیو پسند آئے تو بھی سبسکرائب کر دیں کنڈی کا نشان ہوگا اس پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اسلام علیکم دوستو